بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ممارک ہو میری طرح سے بہت شکریہ سب سے پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے میری مدد فرمائی اس کے بعد سر والدین کی دعائیں تھی الحمدللہ انہوں نے بہت ساتھ دیا اس کے بعد سر آپ نے بہت زیادہ اچھی طرح نیٹ کیا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ وغیرہ کی تو آپ نے اس کے اکارڈنگی سٹیڈی کروایا مجھے ٹیسٹ کے دوران کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو الحمدللہ آپ نے سٹی� کوئی جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہی آپ نے اس کے پورا آپ نے اس کے انکلیمنٹ کیا اچھا ایسا ہے کہ شہزاد آپ ہمیں بتائیں کہ مطلب کہ جو نئے بچے ہیں ان کو کیا کوشش کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں کی ایک میتھ ہے کہ یہ فلانے نوٹس کر لیں اس کو کر کے آپ لوگ پاس ہو جائیں گے یہ فلانے ٹپس ہیں کیا ان کو کرنے سے کوئی بندہ پاس ہو سکتا ہے جی سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو پریشر ہے تو سب سے پہلے تو جو اوورال کورس جو لڑکے زیادہ پ ملنا تب ہی سٹارٹ ہوتے ہیں جب بندہ جا کے ساری کے ساری اوورال چیزیں پاڑ لیں کیونکہ زیادہ سمجھ بھی اسی ٹائم پہ آنا شروع ہوتی ہے تو میں نے الحمدللہ جو سار چار بکس ہیں ان میں ساری ساری کے ساری سٹڈی کی ہیں تو وہ میرے لیے زیادہ بینیفیشن ہے ماشاءاللہ آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بچے جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کر کے جو چار بکس ہیں ان کو اچھے سے سٹڈی کریں تاکہ ان کی ایک تو ریڈنگ امپروو ہو جائے دوسرا ان کے پاس سا فکیبلری اچھی ہو جائے اور میرا بھی یہی اپینین ہے سارے سٹوڈنٹس کے لیے کہ جتنے بھی بچے ہیں جو ابھی تیسٹ ان کے ہونے باقی ہیں جو ابھی تیسٹ دینے جا رہے ہیں وہ کوشش کریں دل لگا کے میند کریں چار بکس کی اچھے سے سٹڈی کریں اور انشاءاللہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے اور دوسری چیز ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ آف کورس آتا ہے جو ہم نے پڑھا نہیں اس میں سے نہیں آتا کیا ایسا بھی کوئی سین ہے سر وہ سین کی آپ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے الحمدللہ دو بکس کی سٹڈی کیا جو بک one اور بک two ہے تو الحمدللہ میں نے پچاس پچاس سے زیادہ چپٹریں وہ ریڈ آؤٹ کیا تھے بندہ جتنی دفعہ ان کو ریوائز کرے گا اتنی دفعہ بندے کو چیزیں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے الحمدللہ دو بکس بلکل صحیح طرح کی تھی کے بعد جو تیسری بک کا ریڈنگ اور لسنی کی وہ میں نے سٹارٹ کی ہے جو چیزیں میں نے پیچھے پڑھی تھی نا وہ الحمدللہ اسی پہ اسی کو مندے رض رکھتے ہوئے جو مجھے چیزیں زیادہ زیادہ کلیر ہونا سٹارٹ ہوگی ہیں دوسری بات رہی سر کے ٹپس وغیرہ کی تو ٹپس میرے خیال سے کام نہیں آتی کیونکہ جب بندہ چیپٹر ریڈ آؤٹ کر لیتا ہے پڑھ لیتا ہے تو بندے کو آرڈی لسننگ اور ریڈنگ ہر چیز کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ٹپس تو بندے کو تابعی ہوگا کہ بندہ ٹپس کی آت تاکی محدود رہے گا تو پ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی پیپر جو پیٹرن ہوتا ہے وہ بھی موسٹلی جو آنا وہ اسی کے کارٹنگ ہوتا ہے کہ بندے نے جتنا زیادہ پڑا ہوگا اتنا ہی بندے کے لیے وہ بینیفیٹ سے زیادہ ہوگی تو پاس کرنا بھی بندے کے لیے اتنا ہی زیادہ ہی بھی رہتا ہے چلے ماشاء اللہ سزاد بہت اچھی کوشش کی ہے اور میں دل سے یقین کرے خوش ہوں اور ان کے لیے دعائیں بڑی تھی ان کے والدین کی طرف سے بھی میری طرف سے میرے گھر اور دوسری چیز میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جو study کی ہے ماشاء اللہ سے اس میں کوئی ہم نے out of the way جا کے کوئی دردر کی چیزیں لے کے study کی ہے یا کہ ہم نے صرف اور صرف books پہ focus رکھا یہ چیز بھی آپ لوگ تھوڑا سا بتائیں جسر وہ بادری کے out of syllabus ہے تو حالاندلہ آپ نے نا جو تیسٹ لیئے ہیں وہ پانچ سی تیسٹ ہوئے ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ helpful سے تو میں نے جب وہ تیسٹ کی ہیں اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ improvement اسمجی ہے کہ میں بہت زیادہ improve کر کے آئے ہوں اسی کی بیس میں last میں میں نے جو تیاری کیا ہے وہ میری تیاری یہی تھی کہ مجھے 6-7 دن پہلے جونا جو chapter وغیرہ تھے وہ میں نے revise کی ہیں تو revise اس طرح کی ہیں کہ جو میں نے آپ سے پڑھا تھا نا تو میں نے ان کو نا ان کی ویڈیوز وغیرہ پچاس کے chapter کی میں ساری کے ساری دیکھی ہیں تو میں نے last میں جس دن میں انشاءاللہ ادھر سے گیا ہوں مجھے یہ تھا کہ جہاں سے مرضی وہ paper دے دیں انشاءاللہ میں نے پاس ہو جانا ہے دوسری بات paper جو نا وہ reading کا زیادہ مسئلہ آتا ہے بندے کو تو سب سے پہلے بندہ reading اس طرح کی improve کرے کہ ہر chapter کو صحیح طرح study کریں کہ اس کی grammar ہے اس کو پڑھے grammar وغیرہ سمجھ آنا شروع ہو جائے تو وہ زیادہ بندے کے لیے helpful رہتی ہے تو listening بندے جب اس کے track بغیرہ سن لیتا ہے تو track سننے کے بندے کے بعد اس طرح کا mindset بن جاتا ہے کہ listening جہاں سے مرضی دے دے وہ کار لیتا ہے بندہ کوئی اس طرح مشکل نہیں ہوتا میں نے الحمدللہ وہ سارے کے سارے track بغیرہ سنے تھے تو میرے 20 میں سے تقریبا 18 اور 19 جو تھے نا وہ institute تھے مجھے زیادہ فائدہ جو ہوا نا وہ یہ ہی ہوا کہ میں نے جو listening بغیرہ ان track کی سنی تھی وہ ہی میرے لیے زیادہ helpful اچھا زیادہ آپ ہمیں last میں کچھ نئے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے حوالے سے کوئی opinion دینا چاہیں کوئی رائے دینا چاہیں اپنا کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح سے study کریں کہاں سے study کریں یہ کچھ آپ اپنی طرف سے کوئی اپنا opinion دے جی سر mostly جو لڑکے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نام آ گیا لیکل درامے تو پتہ نہیں ہم لوگوں نے کوریا ابھی سے چلے جانا ہے تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ جب آپ کا نام آتا ہے تو آپ کسی اچھے لیڈر کا اچھے teacher کا انتخاب کریں mostly چیز یہی ہوتی ہے جب بندہ اچھے لیڈر کا یا اچھے teacher بغیرہ کا انتخاب کر لیتا ہے چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ الحمدلہ اللہ پاس کر جاتا ہے نہیں تو مارکٹ میں بہت زیادہ اس طرح کی اکیڈمیز وغیرہ موجود ہے جو بچوں کو صرف اور صرف تصویروں کی حد تک محدود رکھتی ہیں تصویروں سے کام نہیں بنتا بندہ جتنا زیادہ study کرے گا وہ ہی زیادہ بندے کے لیے helpful رہتا ہے تو زیادہ لوگوں کا میں نے یہ دیکھا کہ بس وہ تصویریں وغیرہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کر لیں بس آپ پاس ہو جائیں گے وہ کوئی سین نہیں ہے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اور دیورنگ پیپر بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے فرس ٹائم جو اٹیمٹ ہوتی ہے اس کا پریشر آئیز بندے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر بندے نے بار بار study کی ہوگی زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا ہوگا تو اس ٹائم پہ وہ بندہ پریشر ہینڈل کر جاتا ہے تو اگر فرس ٹائم کا پریشر نہ ہو تو بندہ جو بندے کا mindset ہوتا ہے اس سے زیادہ مارکس لے جاتا ہے تو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو نا وہ چیپٹر والا جو کام ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس کریں اس کو زیادہ پڑھیں اگر وہ آپ زیادہ پڑھیں گے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے improvement آتی جائے گی improvement آتی جائے گی تو last پہ آپ کے جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوگی نا وہ آپ دو تین دن میں revise کر سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ paper سے جہاں سے مرضی دے دیں mostly chances ہوتے ہیں کہ بندے کے اچھے مارکس آ جاتے ہیں پاس ہونے والا تو concept الحمدللہ موجود ہی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں کہ مارکس جو رہا وہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے improve کر دیتا ہے تو الحمدللہ سار نے مجھے بہت اچھی طرح guide کیا تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے دوسری بات جو مجھے یہ idea جو سار نے youtube پہ اپنی lecture upload کی ہے جو ادھر مطلب سار نے پڑھایا ہے تو میرا انشاءال اس میں زیادہ فرق ہوگا جو لڑکے مطلب پروچ نہیں کر سکتے اچھی کیاڈمی تاکی تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سار کا جو platform موجود ہے وہ youtube کا social media کا وہاں سے study کریں تو الحمدللہ بہت زیادہ helpful ہوگی آپ کے لئے جی thank you جزاک اللہ شہزاد ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے again last میں بھی آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو شکریہ سار شکریہ میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتا چلوں میں اپنا credit نہیں لینا چاہوں گا کسی چیز کا بھی اس میں اس بچے کی محنت کا بہت زیادہ رول ہے اس نے بہت محنت کی میں نے اس کو جتنی دیر کہا ہے کہ بیٹھا رہے اس نے بیٹھا رہا ہے لیکن یہ نہیں اس نے کہا کہ جان نہیں چھوڑوانے کی کوشش کی اور study کے لئے سب سے most important part ایک ہی میں آپ لوگوں کو main tip دوں گا آپ لوگ main tip ہو جائیں اپنے ساتھ پھیر ہو جائیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ لوگ بھی اس کی طرح اچھے نمبر لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دے اللہ نگے بان